السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کے دن کی شروعات ہوئی تھی دی مدرس ڈے کے کارڈ کے ساتھ میں ابھی سو ہی رہی تھی کہ میرے بچوں نے آگے مجھے سرپرائز کیا اور یہ پیارا سا گفت میرے ہاتھ میں رکھا تو دیکھیں یہ کیا ہے میں نے جب اس کو کھولا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ کارڈ تھا السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بلکو خیریت سے ہوں آج سنڈے ہے اور سب سے پہلے تو دن کا آغاز ہم ایسے کہ جلدی جلدی صبح ہوتکے ہم تیار ہوئے کافی دنوں سے سیڈنی میں باریش ہو رہی تھی آج یہاں پہ ایکسپیکٹڈ رین ہے لیکن آج رین نہیں ہو رہی موسم کافی اچھا ہے فیل ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے رینی ویدر ہے کلاوڈی ہے لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں باریش کا موسم ہے تو دل کا رہا ہے ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں زبردست قسم کا تو ہم لوگ بے سب بھی نکل رہے ہیں اور ہم لوگ جا رہے ہیں گرنویل والی برانچ پہ ہمالیہ کی پینڈیت میں بھی برانچ ہے کافی جو کم پینڈ کی برانچے ہیں لیکن ہر چکہ پہ ہمالیہ ریشترونٹ اتنا زیادہ ہر چکہ کا فلیور ایک جیسے نہیں ہے ہم لوگ یہاں پہ ہمالیہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں عرصے کے بعد میں ہی ہاں پہ آئی ہوئی ہاں پہ ہنہوں نے لائٹنگ بغیرہ بھی کی ہوئی ہے اور دیکھیں راش سوبہ سوبہ کافی زیادہ اس ٹائم پہ دیکھیں سنڈے والے دن اکسر لوگوں کو ٹائم ملتا ہے باہر نکلنے کا تو اسی وجہ سے یہاں پہ آہستہ آہستہ برش ہو رہا ہے اور بس ابھی ہمیں تو پارکنگ مل گئی ہے بس اب ہم جا رہے ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں بس صوبہ صویرے ہی تقریباً صوبہ صویرے تو نہیں گیارہ بجے کے ٹائم ہم لوگ جو ہیں وہ ناشتہ کرنے کے لئے پہنچ چکے ہیں آج ہم کر رہے ہیں جی پاکستانی ناشتہ اور کر رہے ہیں ہمالیا گرینویل سے میں بہت کم ہی جو ہے ہلوہ پوڑی کے ناشتے کے لئے جاتی ہوں لیکن آخر آج کا آج کا وہ دن تھا جس جن ہمارا دل کیا کہ آج کرنا چاہیے ہلوہ پوڑی کا ناشتہ ریسٹورنٹ کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں بلکل تقریباً خالی تھا مطلب میں تو ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہاں پہ پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی بہت زیادہ رش ہوگا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا بورا یہ خالی تھا ایمبینز بہت پیارا تھا صاف سترا تھا اور جاتے ہی ہمارے فرنڈز بھی جو ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے وہ لوگ بھی آ گئے تھے اور ان کے آنے کے بعد سپیڈ او سپیڈ ہم نے اپنا کھانا ڈیسائیڈ کیا تو میلی بھگت کے ساتھ ہم لوگوں نے جو ہے ملدل کے کھانا ڈیسائیڈ کیا تھا تو یہ ہے جین کا مینیو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس جو جو آئیٹم سے نہاری تھی حلیم تھی پایا تھا اور ہم لوگوں نے ان سے نہاری منگوائی تھی اس کے علاوہ جو تھا پائے پہ کسی کو بھروسہ نہیں تھا سب سے پہلے آئی تھی جی لسی لسی نے ہمیں کیا تھا فولی ڈسپوائنٹ اور اس کے بعد یہاں پہ آ چکا ہے ہمارا کھانا سرف ہو چکا ہے اور یہ ہے جی آلو کا پراتھا جو لکھا ہوا تھا اور یہ جب سرف کر کے گئے اس کے ساتھ اچار تھا اور رائتا تھا اور جب ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تو پھر اس کے بعد بس پھر دوسرا کھانا بھی آنا شروع ہو چکا تھا اور ساتھ یہ دوسرا پلیٹر ہے یہ ہے جی ہلوہ پوری کا پلیٹر آپ اس کی شکل پہ مت جائیے گا کیونکہ پہلے تو آلو کا پراتھا جو تھا وہ تھوڑا سا کچھا تھا اور دوسرا وہ بہت مزے کا بھی نہیں تھا کھانا ایڈ دا اینڈ یہ سیچویشن ہے کھانے کی اچھا جی ہم لوگ ناشتہ کر کے نکل چکے ہیں لیکن ہمارا ناشتے کا ایکسپیئرینس بہت بیٹ رہا میں ٹیسٹ بلکل پسند نہیں آیا نہ تو ہمیں ہلوہ پوری اچھی لگی نہ ہی نہاری نہاری بگ ڈیزاسٹر تھا اس کے علاوہ نان بلکل کچھے تھے اس کے علاوہ جو تھا آلو کا جو پراتھا تھا ان کا وہ بلکل اچھا نہیں تھا مطلب مجھے تو بلکل بھی ان کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگا بلکل سمجھ ہی نہیں آیا کہ ٹیسٹ مطلب کیا ٹیسٹ تھا کچھ سمجھ نہیں آرہی بھی اور اس کے علاوہ جو تھا کھانا بلکل بھی مزے کا نہیں تھا کسی کو بھی پسند نہیں آیا مطلب ہم سب کے سب وہاں سے اٹھے اور اس کے بعد ہم لوگ بس جو ہے اب جا رہے ہیں اور سیڈنی میں آپ کو بہت اچھا پاکستانی اور اس طرح کا فور تو ویسے بھی نہیں ملتا کم جگوں سے ملتا ہے لیکن ہم نے سوچا تھا کہ شاید اچھا مارا بریکفاست ہوگا لیکن ہم بلکل ڈس سیٹسفائیڈ ہیں اور بلکل بھی مزے نہیں آیا زرا بھی تو ابھی ہم لوگ جو ہے نیکس جگہ چلتے ہیں جو ہو گیا ہو گیا باگے چلتے ہیں آگے ہم لوگ جا رہے ہیں جی نیو بیلنس پہ شو آؤٹلیٹ ہے نیو بیلنس اس کے اوپر ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگوں نے کچھ شوس لے ہیں تو وہاں سے وہ پک کرنے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ راگے کیا پروگرام بنتا ہے تو ابھی فلال موگ چلتے ہیں نیو بیلنس کے اوپر اچھا جی یہ ون آف دی ریزن ہے کہ میں بہت زیادہ پاکستانی ریسٹورنٹس پہ جا کے ہلوا بوڑی وغیرہ نہیں کھاتی ایک تو یہاں پہ ہر جگہ سے ہی ملتی اور دوسرا یہ کہ جہاں سے ملتی ہے وہاں پہ ڈیزاسٹر کے چانس ہنڈر پرزنٹ ہوتے ہیں اور آپ نازہ لگا سکتے ہیں میں تقریباً سات آٹھ مہینے میں دوسری بار یہ یہ مطلب پاکستانی بریکفاسٹ کرنے کا سوچا ہے اور کمپلیٹ ڈیزاسٹر تھا مطلب ہم سب کے موڈ بڑے سخت آف ہوئے ہیں کیونکہ کچھ اچھا نہیں ہمیں ملا تو کچھ اچھی جگہ بھی ہیں جہاں سے آپ کو اچھی حلوہ پوڑی مل جاتی ہے لیکن ایک تو وہ بہت دور ہیں بہت زیادہ دور ہیں ان کے لئے ڈرائیف کر کے جانا ورث ہٹ نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو کوئی کریب کریب آپشنز ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں بس آپ کمپرومائز کر لیں اور بس کھا لیں اسی وجہ سے آپ لوگوں کو میرے بلوگ میں لیبنیز فوڈ اور یہ والے فوڈ زیادہ دکھے ہوں گے جس میں جو ہے فول پروف انتظام ہوتا ہے کہ وہاں پہ کھانا اور قوالٹی اور ٹیسٹ وہ فریش ہوگا اور مزیگا ہوگا تو اس وجہ سے ہی بہت زیادہ پاکستانی فوڈ کو ٹرائے کرنے کے حق میں نہیں ہوتی جب ہم ٹرائے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر اچھا نہیں نکلا تو پھر کٹ آف ہو چکے شکل کو ترس ہوگے والا ہی صاحب ہے کہ اب آپ بھی میری شکل کو ترسیں گے تو لہٰذا ہم ہم ہمالیا کو ایک بار کہہ کے آ چکے ہیں شکل کو ترس ہوگے تم لوگ بھی اب تو خیرا میری طرف سے بلکل نو ہیں کیونکہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں زرہ بھی اگر چیز پسند آئی ہوتی تو میں ضرور کہتی لیکن کمپلیٹ ڈیزاستر ابھی جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کی ہمیں کہ موٹ تو ویسے ہوتا ہے تو لہٰذا تھوڑی دیر چائے وغیرہ پی لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم لوگ جلتے ہیں مجھے ہم جا رہے ہیں جی ان کے گھر تھوڑی سی چائے وغیرہ پیتے ہیں اس کے بعد اگنا اپنا اگلا پروگرام کیونکہ ہم لوگوں نے جانا تھا شوز لینے کے لیے یہاں پہ میں پہنچ چکی ہوں اپنی فرینڈ کے گھر چائے پینے کے لیے کیونکہ صبح کے ٹائم سب سے پہلے تو ناشتے کی ڈیزاسٹر کے بعد چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی اسلام علیکم ہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں جی آتکا کے گھر اور ہم نے زبردست قسم کی جو ہے وہ چائے انجوائی کی بریکفاسٹ اچھا نہیں تھا لیکن یہاں پہ ہم لوگوں نے جو چائے بھی تھی اس نے بہت زیادہ مود کو فریش کر دیا تھا اور اس کے ساتھ انجوائی کیے تھے ہم نے زبردست قسم کی کیک رسک پیرا میٹا پارک کہہ رہا ہے جی ہیپی مادرز ڈی کھولے گراؤن پیرا میٹا پارک کے اتنا خوبصورت ہے یہ پارک مطلب گرینڈی کی وجہ سے ذرا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے اور تھوڑا سا سنی اور تھوڑا سا رینی مکس ویدر ہے ابھی تھوڑی تھوڑی دوپا آ رہی ہے جس کی وجہ سے بڑا اچھا لگ رہا ہے اور دیکھتے ہیں ابھی پارکنگ کہاں ملتی ہے پارک کافی بڑا ہے اس میں نہ اندر ہی گاڑی کافی جو ہے وہ پارکنگز بنی ہوئی ہیں تین چار جگہ پہ یہاں پہ پارکنگز ہیں دو جگہ پہ اس کے پلے گراؤنگز ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں ہمیں کہاں پہ بارکنگ سپورٹ ملتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی چیک کرنا ہے کہ جی پارک کے اندر جو ہے وہ پڈلز تو نہیں بنے ہوئے گھاس جو ہے وہ بیٹھنے کے قابل ہے یا نہیں جی گراؤنگ ہم لوگوں نے یہاں پہ چیک کر لیا تھا بلکل گھاس ڈرائے تھی جس کی وجہ سے بچے حرام سکون سے یہاں پہ بیٹھ گئے تھے اپنی کلرنگ کی جو کٹس تھی وہ ساتھ لے آئے تھے یہاں پہ بیٹھ کے بچوں نے کی تھی زبردست قسم کی ڈرائنگ اور ہمارے لیے جو ہے ایونٹ کو بہتر بنانے کے لیے بچوں نے ہمارے لیے بڑے زبردست قسم کے مدرس ڈے کے کارڈز بنایا تھے وہاں پہ بیٹھ کے وائو ویل دن دنوں سے بارش دیکھنے کے بعد دھوپ کا تھوڑا سا موسم جب ہمیں ملا تو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا بڑا ریلیکس فیل ہو رہا تھا آسٹریلیا کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے آؤٹڈور جو ہے لائف وہ بہت اچھی ہے تو جو ہمیں یہ جو دھوپ والا جو دن ملتا ہے نا یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے اچھا جی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں دھوپ تھی اور اچانک سے بس دھوپ یہاں پہ غائب ہو چکی ہے آپ کو میں موسم دکھا رہی ہوں کتنا زیادہ موسم ٹھنڈا ہو چکا ہے کالے بادل یہ دیکھیں بلکل بلیک سا بادل کا ٹکڑا بلکل آ چکے تو ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ابھی یہاں سے چلتے ہیں بارک سے جو ہم نے انٹرٹینمنٹ بارک میں کرنی تھی جو کرکٹ کھیلنی تھی تھوڑی ایکٹیویٹی کرنی تھی بارڈی وام اپ کرنی تھی وہ تو ہم کر چکے ہیں اور اب ہم جی جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کی طرف اور یہاں سے ابھی آگے چلتے ہیں دن کا اختتاب نہیں ہوا تھوڑیشی ایکٹیویٹی کرنا باقی ہے کیونکہ 5 ڈیز ہماری ایک ہی سیمیلر روٹین ہوتی ہے سیمیلر پیٹرن ہوتا ہے کچھ اس میں ہوتا نہیں ہے تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج بولنگ کے لیے چلتے ہیں تو اب بھی ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ویدر ہیل پارک چلتے ہیں ہمارا بیچ میں پلان تھا شوز لینے کا لیکن آج وہ ہم لوگ پوسٹ پون کر رہے ہیں پھر وہ کسی اور دن کریں گے کچھ پلانز اس طرح کے بنے کہ ہمارا وہ پلان کینسل ہو گیا کہ وینتر کا جو ٹائم ہوتا ہے دھوپ کا وہ ہوتا ہی بہت کم ہے اور ابھی یہاں پہ دھوپ کا ٹائم ویسے بھی بہت شورٹ تھا بس جتنا ٹائم تھا وہ ہم نے میکسیمم انجوئے کیا ہم لوگوں نے اچھا ٹائم سپینڈ کیا جو اپنا کرکٹ تھا کافی ویکس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا بہت کرکٹ کھیلا مطبع آدھا گھنٹا گھنٹا کی ایکٹیویٹی کی بچوں نے وہاں پہ جولے لیا جو کہ یہاں پہ پارکس میں ہوتے ہیں بچے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جو ہے ہم لوگ بیٹھے اس چیز کا ایک مزہ ہوتا ہے گپ شپ کی اب ہم لوگ جو ہے نیکس پلان ہم لوگ یہ کر رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں جی فردر ایکٹیویٹی کے لئے کیونکہ دن ابھی اینڈ نہیں ہوا اور یہاں پہ 5 ڈیس کی روٹین سمیلر ہے کوئی چوس میں چینج نہیں ہوتا وہی گھر کی روٹین اور سارا کچھ آج چونکے ویکنڈ ہے اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا کہ کچھ ایکٹیویٹی کی جائے بوریت سے تھوڑا دور بھگایا جائے بولوراما کافی اچھا سینٹر بنا ہوا ہے اور اس میں بولنگ کے لئے کافی اچھی انہوں نے بنا ہی ہوئی ہے تو وہاں چل کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ٹین پین بولنگ کس طرح کی ہوتی ہے اور کتنا اچھی ایکٹیویٹی ہے چلیں جی ہم لوگ پس پہنچ کے تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں جی بولراما ویدر ہل پارک میں ہے یہ بنا ہوا اور اس کی انٹرس کچھ یوں ہیں یہاں پہ ٹینٹمن بولنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ تھوڑی بہت گیمز یہاں پہ بچوں کی برڈ ڈیز بھی چیلی بریٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گروپ کی فارم میں آتے ہیں بولنگ کرنے کے لیے کسیز آپ کو دکھا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گریم کی اور دو گیمز کی اور اس طرح سے کر کے یہاں پہ انہوں نے ہم لوگوں کے نام جو تھے وہ انٹر کر دیا تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہوا ہے جوتے کھائے ہمارے جوتے آگے جوتے جوتے کھائے ہمارے سب سے پہلے کھائے ہمارے کھائے موسیقی 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 چل رہی ہے match کانٹے دار match چل رہے کیا کہ آخری پاری بس آت کا سارے گراہ دے رہا بھی 1, 2, 3, go ساری اسی طرح پڑی ساری اسی طرح پڑی ساری اسی طرح پڑی ساری اسی طرح پڑی بس کتر ہی ہوتا ہے بس کافی ہے اچھا جی 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 اچھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گیم میں جی چکی ہوں اور مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کافی اچھے کے بعد ہم لوگو نہیں گیم کھیلی ہے اور کافی ٹائم ہو چکے لیکن اچھا مزہ آیا اچھا فن ہے مطب کبھی کبھی بہت ہو رہی ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کا دل ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی مزے کی چیز کریں تھوڑا سی جو آپ کو ایکٹیف کریں تو انرجی جو تھی نا وہ بہت ڈی اکٹیویت ہوئی بھی تھی جس کی وجہ سے وہ گیم کھیل کے تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ وہاں کئی تھوڑی سی انرجی جو ہے بہال ہوئی ہے اچھا لگ رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں جی گھر کی طرف اور پیٹھتے ہیں تھوڑی سی گپ شپ کرتے ہیں تھوڑی چاہے شاہے پیٹھتے ہیں ہی لوگو رہے آج میں جیتی ہوں ہیروی میں پیٹھتے ہیں ہاں 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 آپ اسے کامیابی نہیں مانتے یہ نا یہ وہی والی گیمز ہوتی ہیں اگر میں آپ کے ساتھ بائلنگ چلی جاتی اتنا مزا نہ آتا فرینڈز کے ساتھ بہتا مزا ہاتا ہے میرے سرے بیخار کے ساتھ بہتا مزا نہ آتا بس کریں انگلی بات دیکھیں میں آپ کو کیسے ہراتی چیلنج رکھ لیے آپ کو میں چیلنگ دوں گی چیلنگ لوگ چیلنج دیتے ہیں میں آپ کو چیلنگ چیلنگ دن ہوگی دن ہوگیا پاس پھر آپ کو چیلنگ دوں گا جو آپ کو پیش دلنگ آپ کو پیش دلنگ ویڈیٹ کے ساتھ نکู آپ کو پیش دلنگ پسند کرتے ہیں جنگ پسند چیلن تو اب بھی جو ہے رات کا ٹائم ہو چکا ہے ہلکی ہلکی ڈریزل ہو رہی ہے باری شوری ہم لوگ جو ہے سردی باڑی ہے لیکن پچھلے ہفتے ہم نے کھایا تاب روستر چیکن جو کہ میں بہت زیادہ پسند آیا تھا تو اس وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا کہ اس بار ہم کچھ اور کھاتے ہیں اس بار پھر سے ٹیسٹ برڈز جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بروسٹو چکن ہی ہونا چاہیے مطلب تو اس وجہ سے ہم لوگ دوبارہ سے بروسٹو چکن ہی چاہ رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں ایسی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اور آج دل پہ بہت زیادہ کر رہا تھا کہ فرائیڈ چکن ہونا چاہیے جتنی سردی ہوتی ایسی چیزوں کی جو ہے نا وہ طلب زیادہ ہوتی ہے بندے کو دل کرتا ہے کہ فرائی ہونا چاہیے چکن دیکھیں ایسی اوریو بارش اور سامنے ہو بروسٹو چکن پھر آتا ہے مزا میرے بچے نا ایک بات کہتے ہیں ونر ونر چکن دینر تو آج میرا بھی دل یہی کر رہا تھا ونر ونر اور چکن دینر بس اسی لیے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی بروسٹو چکن پہ اور یہاں پہ جاتے ساتھ ہم نے آرڈ کر دیا تھا تقریبا 40 منٹ لگے تھے ہمارا آرڈ پرپیر ہونے میں اس کا ریویو میں لاسٹ 2 ویگس اگو میں ایک ولوگ میں دے چکی ہوں سندے کے ولوگ میں اور بہت مزے کا ان کا چکن ہوتا ہے یہ تو انڈاوٹڈلی بہت ہی زیادہ مزے کا ہے اور یہ بہت زیادہ مزے کا چکن تھا ہم نے سیملر آرڈر ہی ریپیٹ کیا تھا اس کے اندر جو تھے دیل تھی ایک جس میں فرائیز تھے جس میں چکن تھا اس کے علاوہ ہم لوگوں نے برگرز جو تھے وہ سیپریٹلی آرڈر کیے تھے پر میرے فیوریٹ ہیں ان کے چکن کے پیسز جو ہیں اور ان کے فرائیز اور ان کی جو سوس ہے پری پری ڈپ ہے وہ تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور آج کا جو چیلنج تھا وہ بھی میں جیت چکی تھی جس کی وجہ سے چکن ڈینر تو بنتا تھا تو خیر یہ چکن جو تھا بہت مزے کا تھا اس کی تو میں کیا ہی تعریف کروں گرما گرم چکن سامنے پڑا ہو بروسٹر چکن کا تو مزہ آ جاتا ہے اور یہ کھانے کے بعد ہم لوگ گھر گئے گھر جا کے ہم لوگوں کو ہو رہی تھی چائے کی زبردست قسم کی طلب کیونکہ سردی کا توڑ گرما گرم چائے تو اس ویکنڈ کا اور اس دن کا زبردست قسم کا اختتام کیا ہم نے ایک زبردست قسم کی چائے کے کپ کے ساتھ اور بہت ساری اچھی خوبصورت یادیں بنانے کے بعد یہ دن ہوا ختم تو اس کے بعد مجھے ملا ایک بہت ہی زبردست کیک سٹارٹ بہت اچھا جو ہے نا وہ ہمارا آج کا دن گزرا ای ہوپ آپ کو میرا آج کا بلوگ بہت اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہو تو پلیز دونٹ فرگیت تو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ تینکیو سو مچ فور وچنگ